دوستو آج میں ایکسپین کرنے والا ہوں دی پریویلیج مووی کو جو کہ 2022 میں آئی ایک ہورر سائنس فکشن مووی ہے اور یہ مووی بہت زیادہ مجدار ہونے والی ہے کیونکہ اس کی سٹوری بہت زیادہ ٹپیکل ہے لیکن بہت زیادہ اچھی ہے مووی کی شروعات میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم پھیلن نام کے ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویڈیو گیم میں بیشت ہوتا ہے تب ہی اس کی ماں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اس کے فادر اور اس کی چھوٹی بہن صوفی کے ساتھ میں بہار جا رہے ہیں لیکن اس کی بڑی بہن لینا کے ساتھ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد فیلن کے پیرنگ گھر سے نکلنے سے پہلے گھر کے سیکورٹی سسٹم کو آن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم گھر کے باہر کچھ عجیب سی انٹیٹی کو دیکھتے ہیں تب ہی گھر کی لیٹس چلی جاتی ہیں جسے دیکھ کر کے فیلن ڈرنے لگتا ہے تب ہی فیلن دیکھتا ہے کہ اس کے باہر گارڈن میں کافی تیز ہوایں چل رہی ہیں جس کے کارڈ فیلن جلدی سے گارڈن کا گیٹ بند کر دیتا ہے تب ہی فیلن کو اس کی بین لینا کے روم سے آب آ جاتی ہے جس کے بعد فیلن لینا کے روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے جب فیلن لینا کے روم کے باہر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لینا کے موہ سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے اس سے دیکھ کر کے فیلن کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اسی بیچ میں لینا فیلن کے موہ کو کھلتی ہے اور کچھ چیک کرتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ فیلن کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور باروار یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ انہیں مار دے گا لینا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ فیلن کو لے کر کے گھر سے جانے لگتی ہے تب ہی فیلن گھر کے باہر عجیب سی انٹیٹی کو فیل کرتا ہے جس کے بعد میں لینا اور فیلن کار میں بیٹھتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن لینا کو ابھی بھی ایسا لگ رہا ہوتا کہ کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی یہ گاڑی ایک ڈیم پر جا کر کے خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد لینا فیلن کو ڈیم کی ریلنگ پر بلا لیتی ہے تب ہی لینا فیلن کو لے کر کے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فیلن ڈر جاتا ہے اور وہ لینا کو ہی پیر سے مار کر کے نیچے گرار دیتا ہے جس سے کہ لینا کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر پولس بھی آ جاتی ہے ساتھ ساتھ فیلن کے فیرنٹس بھی آ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیلن بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے کیونکہ فیلن لینا کی موت کا دوسی خود کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد پولس لینا کی لاس کو اوپر لے کر کے آ جاتے ہیں جب فیلن اس کی لاس کو دیکھتا تو اس کی بہت زیادہ بری حالت ہوتی ہے اور وہ چیہ نہیں لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیلن کا ایک سپنا ہوتا ہے اب ہم دس سال بعد کے ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر فیلن کافی زیادہ بڑا ہو گیا لیکن لینا کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کو ابھی بھی وہ بھلا نہیں پایا ہوتا ہے جس سے کہ اس کے دماغ پر گہرہ اثر ہوا ہوتا ہے اسی لیے اس سے ایک ڈاکٹر کے دوار رہا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پر فیلن کی بھین سوفی بھی آئی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ریگولر چیک اپ کے لیے آت رہتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر ان دونوں کو میڈیسن دے دیتا ہے جس کے بعد میں فیلن اور سوفی اپنے کالیج میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم سوفی کے وائفرن رامین کو دیکھتے ہیں جہاں پر سمیرا نام کے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جسے فیلن کافی زیادہ پسند کرتا ہے لیکن وہ اسے ابھی تک پرپوج نہیں کر پائے تب ہی یہاں پر اینا آ جاتی ہے اور اینا کی بات کرے تو اینا فیلن کی بہت زیادہ اچھی دوست ہوتی ہے اینا فیلن کی ٹانگ کھشتی ہوئے کہتی ہے فیلن تو کب سمیرا کو پرپوج کر رہے ہو اس کے بعد میں یہ سب لوگ کلاس میں ہوتے ہیں جہاں پر ٹیچر ایک فنگس کے بارے میں پڑھا رہی ہوتی ہے اسی بیچ میں اینا فیلن کے موائل سے سمیرا کو میسج کر دیتی ہے جسے کہ سمیرا کو یہی لگتا ہے کہ فیلن نے ہی میسج کیا ہے اور وہ مسکرانے لگتی ہے کلاس کے بعد میں ہم فلیس نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سکول کا سب سے بتتمیج لڑکا ہوتا ہے لیکن وہ فیلن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم اس کے گھر پر پارٹی ہے اس لیے اسے اور اس کے دوستوں کو اس کی پارٹی میں آنا ہے اس کے بعد ہم فلیس کی پارٹی کو دیکھتے ہیں جہاں پر فیلن ایک ڈرنگ پی لیتا ہے جس کے بعد اسے پارٹی میں موجود سارے لوگ خون سے لطپت دکھائی دینے لگتے ہیں کیونکہ فیلن کو اکثر ہیلوسنیشن آتے رہتے ہیں اس کے بعد میں فیلن بے غوث ہو جاتا ہے اگلی صبح ہم فیلن کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے پارٹ اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ان سے بینا پرمیسن کے ہی پارٹی میں گیا تھا اور وہ لوگ اس کی ہیلتھ کو لے کر کے بہت ہی زیادہ چنتہ میں رہتے ہیں اس کے بعد فیلن ہسپیٹل میں اپنے گرانٹ فادر سے ملنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اس کے گرانٹ فادر کا کچھ ہی دنوں میں آپریشن ہونے والا ہوتا ہے کچھ دیر تک فیلن گرانٹ فادر سے باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد گھر جانے لگتا ہے تب ہی اسے ہسپیٹل میں پھر سے ہیلوسنیشن آنے لگتے ہیں کیونکہ اسے اس کی بہن لینا پھر سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن فیلن کسی طرح سے خود کو سمال لیتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے اس کے بعد فیلن جب رات میں سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس کے گھر میں کسی کے آنے کی آواز آتے ہیں جب فیلن جا کر کے چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے پیرنٹ ایک بوڑی عورت کے ساتھ میں ہوتے ہیں ساتھی ساتھ سوپی بھی ہوتی ہیں اس کے بعد فیلن چپ کے اسے گارڈن میں پہنچ جاتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑی عورت اپنے کپڑے اتارتی ہے اور وہ سوفی کی طرف بڑھنے لگتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے سوفی کا سری ملنے والا ہوتا ہے اسی بیچ میں فیلن پر کوئی ڈیمنز اٹیک کر دیتا ہے جس سے کہ وہ بے ہوس ہو جاتا ہے اگلی صبح جب اسے ہوس آتا ہے تو اس کے پیرنٹ بتاتے ہیں کہ وہ انہیں ریلنگ پر ملاتا ہے جب فیلن انہیں پچھلی رات کے بارے میں پوچھتا ہے ساتھی ساتھ بوڑی عورت کے بارے میں پوچھتا ہے اس کے پیرنٹ بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ تمہارا اہل اس نیسن ہی ہوگا فیلن کو بھی ایسا ہی لگتا ہے اس کے بعد فیلن جب کالج میں ہوتا ہے تب وہ سوفی اور رامن کی جھگڑے کو دیکھتا ہے تب ہی وہ رامن سے جا کر پوچھتا ہے کہ آخر کیا باتا ہے جس کے بعد رامن بتاتا ہے کہ سوفی کچھ دنوں سے عجیب طرح سے بیو کر رہی ہے اس کے بعد میں سوفی جب اپنی سپورٹ کی کلاس میں رسی چڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی ناک اور موں سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ رسی سے گھر جاتی ہے اور بےہوس ہو جاتی ہے جس کے بعد میں فیلن اسے لے کر کے گھر پر آ جاتا ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن اب فیلن کو اس کی چنتہ ہونے لگتے ہیں کہ سوفی اب 18 سال کی ہو گئی ہے اور 18 سال کی ہی عمر میں لینہ جو کہ اس کی بڑی بھنتی اس کی بھی ایسی ہی حالت ہوئی تھی تب ہی اچانک سے فیلن کی نظر اس کی چھوٹی ونسوفی پر جاتی ہے جو کہ کب کو سپر نیچون طریقے سے اپنے پاس میں کھیچ رہی ہوتی ہے لیکن فیلن کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی اس کا بہن ہے اس کے بعد رات میں ہم فیلن کو دیکھتے ہیں جو کہ بیس وال ویٹ کو لے کر سوفی بھی کمرے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ اب سوفی کی کافی زیادہ چنتہ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوفی کے بیڑ کے نیچے ایک ڈیمن سوچھپا ہوتا ہے اس کے بعد میں فیلن کی بھی سوفی کی نینٹ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جب فیلن کو اپنے کمرے میں دیکھتے تو اس پر کافی زیادہ گصہ ہوتی ہے اور فیلن کو اپنے کمرے سے جانے کیلئے کہہ دیتی ہے اس کے بعد میں فیلن اپنے کمرے میں آ جاتا ہے تب ہی فیلن کو رامن کا کال آتا ہے اور وہ اس سے ملنے کیلئے بلاتا ہے کیونکہ رامن سوفی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے اس لیے وہ فیلن گیس اسٹیشن پر آنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد فیلن کہتا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ جائے گا اب ہم رامن کو دیکھتے ہیں جو کہ فیلن کا گیس اسٹیشن میں انتظار کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گیس اسٹیشن میں ایک بوڑی عورت بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ بوڑی عورت گیس اسٹیشن سے باہر چلی جاتی ہے تب ہی رامن کو اس بوڑی عورت کی باہر سے چیل سنائی دیتے جس کے بعد میں رامن اسے دیکھنے کیلئے بھار جاتا ہے تب ہی رامن کو بوبوڑی اور دھرتی پر پڑی ہوئی دکھائی دیتی جس کے بعد رامن اس کے پاس میں جاتا ہے تب ہی بوبوڑی اور سپر نیچر طریقے سے رامن کو یہ ہوا میں اٹھا کر کے پھینک دیتی ہے اور اکتار کی مدد سے رامن کے گلے کو باند دیتی ہے اور اسے گلہ گھوٹ کر کے مار دیتی ہے ہم دیکھتے کہ اس عورت کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں اور فیلن بھی گیسٹ اسٹیسن پر آ جاتا ہے جب وہ رامن کی دیڈ بوڑی کو دیکھتا ہے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اس کے بعد میں فیلن ایک ٹیمنز کو دیکھتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے کی کوز کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اس کے بعد میں پولیس بھی یہاں پر آ جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فیلن کے فادر بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بعد میں فیلن پولیس والے کو بتاتا ہے رامن کی کسی نے ہتیا کی ہے لیکن پولیس والے اسے سی سی ٹی وی کیمرہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے اس گیس اسٹیشن میں صرف تین ہی لوگ آئے تھے رامین ایک بوڑی عورت اور تم وہ بوڑی عورت تو رامین کو نہیں مار سکتی کیا ہم تم پر ہی سک کریں جس کے بعد میں فیلن کے فادر اسے لے جانے لگتے ہیں کیونکہ یہ پولیس والا فیلن کے فادر کا اچھا دوست ہوتا ہے اس کے بعد میں فیلن اپنے گھر پر آ کر دوائی لے کر سونے جانے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دوائیوں میں کوئی عجیب سی چیز ہے جس کے بعد وہ دوائی نہیں لیتا ہے اور اگلے دن اس دوائی کو لے کر کہ اپنی سائنس ٹیچر کے پاس میں پہنچ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ میں اینہ بھی ہوتی ہے فیلن سائنس ٹیچر کو اس دوائی کو دکھاتے جس کے بعد میں سائنس ٹیچر بتاتے ہیں یہ ایک طرح کا فنگس ہے اور وہ اس فنگس کو دیکھ کر کہ کافی زیادہ در بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ فنگس کافی زیادہ ریئر ہوتا ہے ٹیچر بتاتی ہے یہ پرانے جمانے میں لاسوں میں اگتا تھا کیونکہ جب سے لاسوں کو اچھی طرح ایسے دفنانے لگے تب سے اس فنگس کو کسی نے نہیں دیکھا اس کے بعد میں ٹیچر ایک ڈاکٹر اسٹینکی کا کار دیتی ہے اور کہتی ہے تم ان سے جا کر ملو کیونکہ یہ اس فنگس کے بارے میں زیادہ جانتی ہے اس کے بعد میں فیلن سے سمیرہ ملتی ہے اور سمیرہ کہتی ہے کہ کیا وہ اس کے گھر پر بائیلوجی پڑھنے کے لیے سام کو آ سکتا ہے جس پر فیلن جلدواجی میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ آ جائے گا اور وہ اینا کے ساتھ میں ڈاکٹر اسٹینکی کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فیلن ڈاکٹر اسٹینکی کو فنگس دکھاتا ہے پہلے تو ڈاکٹر اسٹینکی فنگس کو دے کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جس کے بعد میں ڈاکٹر اسٹینکی بتاتی ہے یہ فنگس بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر اس کے سمپرگ میں کوئی انسان آ جائے تو وہ اپنے دماغ پر سنتلن کھو سکتا ساتھ ہی ساتھ اسے الیسنیسن بھی ہونے لگتی ہیں اور اس انسان کو سپر نیچرل چیزیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں کیونکہ اس فنگس کے بعد میں وہ سپر نیچرل چیزیں اس کے پیچھے بھی پڑ جاتی ہیں اس کے بعد فیلن بتا دیتا ہے کہ وہ اس دوائی کو لے رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی بین سوپی بھی اس دوائی کو لے رہی ہے جس کے بعد میں ڈاکٹر اسٹینکی پہلے تو گھبرا جاتی ہے اور وہ ایک ایک جوریسن کرنے لگتی ہے اور وہ کسی طرح سے فیلن کے سری کے اندر سے اس فنگس کو نکال دیتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر اسٹینکی کہتی ہے ہمیں سوپی کے اندر سے بھی اس فنگس کو نکالنا ہوگا جس کے لئے ہمیں جھاڑ فک کرنی پڑے گی اس کے اندر ڈیمنز پرویس کر چکا ہے لیکن فیلن کافی زیادہ گصہ ہونے لگتا ہے کیونکہ فیلن ان سب باتوں پر بسواس نہیں کرتا ہے جس کے بعد میں فیلن یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سیدھا ہسپیٹل جاتا ہے جہاں پر اس کے گرانڈ فادر کا آج آپریسن ہونے والا ہوتا ہے فیلن اپنے گرانڈ فادر سے پوچھتا ہے کیا وہ ڈیمنز کی باتوں پر بسواس کرتے ہیں جس پر اس کے گرانڈ فادر کہتے ہیں ہاں ڈیمنز ہوتے ہیں کیونکہ میں پہلے ایک پریشت تھا اس سمجھے ایک لڑکا بہت زیادہ بیمار تھا تم میں نے اس کا جاڑپو کر کے اس کے اندر سے ڈیمنز کو نکالا تھا لیکن آج کل کے ڈاکٹر ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور وہ اس چیز کو دماغی بیماری کہتے ہیں اس کے بعد میں فیلن کی گرانڈ فادر کو آپریسن ٹھیٹر میں لے جائے جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیلن اینہ کو میسج کر دیتا ہے کہ فیلن اس کے گھر پر نہیں آیا ہوتا اسی لئے وہ اس کے گھر پر ملنے آئی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیلن کے پیرنٹس اس کے گرانڈ فادر سے ملنے کیلئے ہسپیٹل میں جا رہے ہوتے ہیں اور فیلن کے پیرنٹس کے جانے کے ترند بعد ہی اینہ ڈاکٹر اسٹینکی کو لے کر کے یہاں پر آ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسٹینکی کے ساتھ میں اس کا ایک لڑکا بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں فیلن ڈاکٹر اسٹینکی کو لے کر کے سوفی کے روم میں جا کر کے پہنچ جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اسٹینکی سوفی کو دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر ڈیمنز ہے کیوں کہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہوتے ہیں جس کے بعد میں ڈاکٹر اسٹینکی سوفی کے تکیہ کے نیچے کسی چیز کو رکھ دیتی ہے اور باپس سے نیچے آ کر کے یہ سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جھاڑ پوک کی پرکریا کو شروع کر دیتے ہیں کے بعد میں یہاں پر ڈیمنز آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو مرنے کی دھمگی دینے لگتا ہے اور یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اسی بیچ میں فیلن کے پیرنٹس بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ فیلن کے اس کارنامی کو دیکھ کر کے بہت گصہ ہوتے ہیں فیلن کے پیرنٹس اس سب کو بند کرا دیتے ہیں جس کے بعد میں ڈاکٹر اسٹینکی یہاں سے جانے سے پہلے فیلن سے کہتا ہے کہ جھاڑ پوک کی پرکریا پوری نہیں ہوئی ہے اس لیے ٹیمز اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر اسٹینکی یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم اگلی سوائے دیکھتے ہیں کہ اینا فیلن اور سمیرہ مل کر کہ ڈاکٹر اسٹینکی کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر اسٹینکی سہر کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہے اس کے بعد میں یہ تینوں اپنے کالیج میں جاتے ہیں جہاں پر فیلن فیلس کو دیکھتا ہے جو کہ باتروم میں ہوتا ہے اور اس کی طویعت خافی زیادہ خراب ہوتی ہے اور اسے وومٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے جس کے بعد میں فیلن دیکھتا ہے کہ اس کی وومٹ میں وہی دوائی ہے جو کہ فیلن اور اس کی بہن لے رہے تھے اس کے بعد میں فیلن اینا اور سمیرہ کو یہ بات بتائی رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں اینا اور باقی کے لوگ مل کر کے ایمیلنس کو بڑا لیتے ہیں اس کے بعد میں ایمیلنس میں فیلس کے مہم میں سے ڈاکٹر ایک عجیب سے کیڑے کو نکالتا ہے اب فیلن اور سمیرہ فیلس کے ساتھ میں ایمیلنس میں بیٹھ کر کے اور سپیٹل کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف ہم اینا کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ اس دوا کے بارے میں پڑ رہی ہوتی ہے جہاں پر اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس دوا کو آج مارکٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں اینا اس کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ فیلن کے فادر ہی اس کمپنی کے سی ای او ہیں اس کے بعد اینا اس کمپنی کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں اسی لئے وہ چھپتے ہوئے کسی طرح سے اس کمپنی کی ریسرچ لیو تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں بہت ساری ڈیڈ بورڈی ہیں جن میں اس پنگس کو اگایا جا رہا ہوتا ہے اور اسی پنگس سے اس دوا کو بنایا جا رہا ہوتا ہے اینا یہ سب دیکھ کر کے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ ترنتی اس کمپنی سے نکل جاتے ہیں دوسری طرح ہم فیلن اور سمیرہ کو ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں جو کہ فلیس کے وہ بیک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں انہیں فلیس کے بیک سے کافی زیادہ فائلز ملتی ہیں جن میں پتا چلتا ہے کہ فلیس ایک ایڈپٹڈ بالک ہے یعنی کہ اسے گود لیا گیا ہے فیلن اور بھی فائلز کو چیک کرتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ انہیں بھی گود لیا گیا ہے یعنی کہ فیلن سوپی اور باقی کے کالیج کے بچے بھی گود لیا گئے ہیں اب فیلن کافی زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ان سب پر اس دوا کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں فیلن اپنے دادا جی کو دیکھتا ہے جنہیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان کی موت ہو چکے جس کے بعد میں فیلن اپنے گرانٹ فادر کے پاس جاتا ہے تب ہی پیچھے سے ڈاکٹر اسے ایک بےہوسی کا انجیکشن لگا کر بےہوس کر دیتا ہے جس کے بعد فیلن کو جب ہوس آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے جہاں پر اسے باندھ کر کے رکھا گیا ہوتا ہے ساتھ دیزہ سمیرہ کو بھی باندھ کر کے رکھا گیا ہوتا ہے فیلن دیکھتا ہے وہاں پر اس کی ڈاکٹر ہے جو اسے ہمیزہ سی ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں ڈاکٹر فیلن کو لے کر کے ایک سیکرٹ دروازے کے پیچھے جاتے ہیں جس کے بارے میں فیلن کو بلکل بھی نہیں پتاتا تب فیلن دیکھتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ ڈیمنز کی فوٹوز بنی ہوئی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر فیلن کو لے کر کے ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر فیلن کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سوپی بھی ہوتی ہے اصل میں یہ سب لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سب کے اندر ڈیمنز ہوتے ہیں جس کے بعد میں فیلن کو ایک بیڈ پر باندھ دیتے ہیں جس کے بعد میں یہ سب ڈیمنز ہوتے ہیں اسی لئے یہ سب لوگ ایک ایک جوریسم کرنے لگتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر فیلن کے پاس میں اس کے گرانٹ فادر کے ایک ڈیڈ باری ہوتی ہے جو کی جندہ ہو جاتی یعنی کہ وہ بھی ایک ڈیمن ہوتے ہیں جس کے بعد فیلن کے گرانٹ فادر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے اندر اس کے سریر میں جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں فیلن سمجھ جاتا ہے کہ اسی لئے اسے دوائی دی جائے رہی تھی جس سے کہ اس کے گرانٹ فادر کی موت کے بعد میں یہ بودھا ڈیمن اس کے نئے سریر میں جا سکی تب ہی یہاں پر اینہ آ جاتی ہے اور وہ ان سب ڈیمن پر پیٹر ڈال کر کے آگ لگا دیتی ہے اور ساتھ ایسا فیلن کو بھی کھول لیتے جس کے بعد میں فیلن بودھا ڈیمن کو مار دیتا ہے اس کے بعد میں اینہ اور فیلن گھر سے نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں اور اس گھر میں ہی آگ لگا دیتے ہیں اس کے بعد میں اینہ سمیرہ اور فیلن گاڑی میں بیٹ کر کے یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں تب ہی ان کے سامنے صوفی آ جاتے ہیں اور وہ فیلن کو ایموسنل بلیک میل کرنے لگتے لیکن فیلن جانتا ہے کہ وہ ایک ڈیمن ہے اس لئے فیلن اس پر گاڑی چڑھا کر کے اسے مار دیتا ہے اور یہ تینوں وہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد میں جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تب ہی ڈیمن ان کی گاڑی پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد میں ان کی گاڑی ڈیم کے ڈیوائیڈر سے جا کر کے ٹکرا جاتے ہیں جس کے بعد میں یہ تینوں گاڑی سے بھال نکلتے ہیں اور پیدل ہی جانے لگتے ہیں تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا بورڈ ہے جو کہ اسی دوا کا ہوتا ہے یہ لوگ بینر کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس دوا کو جلدی سہر میں ریلیج کیا جانے والا ہوتا ہے اب ہم مووی کے لاش سین میں دیکھتے ہیں کہ سمیرہ کی آنکھیں بھی وائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب اس کے اندر بھی ایک ڈیمن ہوتا ہے اور یہیں پر اس اندر مووی کا اندھ ہوتا ہے آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسے لگ کمینڈ میں جرور بتانا اور اس ویڈیو کے لیے ایک لائک جرور سکھ کر دینا